السلام علیکم ویلکم دو شکفتائن سٹائل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ایک اور ڈیلی روٹین کو شیئر کیا ہے اور آج کے دن سندے کا دن تھا اور سندے میں بھی کافی سارے کام کرنے کی ہوتے ہیں سٹیپ پر سٹیپ میں نے سارے پورے دن کے کام آپ کے ساتھ شیئر کیا ہیں اور میں نے کھانا کیا بنایا تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ ریسیپی بھی آپ کو پسند آئے گی بہت ہی ایزی اور سمپل ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے آپ گھر پہ بہت اچھا شاندار سا کھانا اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے بنا سکتے ہیں اور انجوئی کر سکتے ہیں تو آج کے دن سندے تھا اور سندے کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ سب لیٹ اٹھنے ہیں فجر کی اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس کے بعد پھر سے سو جاتے ہیں اور پھر لیٹ اٹھتے ہیں مگر میں جب فجر کی نماز کے لئے اٹھ جاتی ہوں تو اس کے بعد میری ایسی روٹین بنی ہوئی ہے کہ میں دوبارہ سو نہیں پاتی ہوں سارا دن سونے کا ٹائم ہی ملتا ہے پھر جب مجھے اپنا کام کرنا ہوتا ہے ویڈیوز کا یوٹیوب کا تو تب مجھے پھر زیادہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اور اپنی ویڈیوز کو بنانا پڑتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے ایک کپ لوک وارم وارٹر پیا تھا کیونکہ تھوڑا سا موسم چینج ہو گیا ہے اور تھنڈا پانی پینے کو سمٹائمز صبح صبح دل بھی نہیں چاہتا اور کہتی بھی ہیں کہ وارم وارٹر پینا چاہیے پھر میں نے اس کو ریلاکس تھوڑا تھوڑا سا کر کے وارم وارٹر کو پیا اور پھر میں دوبارہ سے کچن میں آئی اور میں نے اپنا ناشتہ کرنا تھا اور آج کے ناشتے میں میں نے چائے اور بند ویڈ بٹر کھایا تھا تو چائے جو ہے میں نے ڈیفرنٹ بنائی تھی آپ ہی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا چائے کے پانی کے اندر میں نے دو الائچیاں ڈال دی تھی کارڈمومز اور اور اس سے چائے کا ٹیسٹ بہت زیادہ شاندار ہو جاتا ہے اور بہت دلیشیس بنتی ہے اسپیشلی جب آپ نے چائے بند کھانا ہو ویڈ بٹر یا دودھ اور بند کھانا ہو تو تب آپ دودھ میں بھی الائچی کو پیس کر ڈال دیں اور بوئل کر کے اور بند ساتھ میں کھائیں تو آپ کا دودھ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا کارڈموم ملک ہو جائے گا کارڈموم ٹی بنائی آج کے دن میں نے اور مزے سے میں نے اس کو بیٹھ کر کھایا اور نورملی ایسا ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ چائے بھی بنا لیتے ہیں ساتھ میں اپنا جو ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے اس کو بھی خوکلی بنا لیتے ہیں تو اب چونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی اور میں چاہتی تھی کہ ویڈیو تھوڑی سی زیادہ اچھی سی بنیں تو پہلے میں نے چائے کی ویڈیو بنائی اس کو میں نے فوکس کیا اس کے بعد پہ میں اب بن کے اندر بٹر لگاؤں گی بن کو آپ کٹ کر لیں اور اس کے اندر بٹر لگائیں اچھا بٹر چونکہ فریج میں تھا اور کافی ہارڈ ہوا تھا تو اس کو میں نے ہلکا سا ٹین سیکنڈز پہ مائکروویب میں وارم کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو بن کے اندر لگایا اور بن کو پھر میں نے فول کر کے نا تو سلائسز میں کٹ کیا ایسے پیسز میں اس طرح سے لانگ پیسز میں اس طرح سے آپ کو کھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اگر آپ کو بن چائے میں ڈپ کر کے کھانا اچھا لگتا ہے تو آپ ایزیلی چائے میں ڈپ کر سکتے ہیں بکرز اتنا بڑا بن ہوتا ہے تو وہ آپ پورا چائے میں ڈپ نہیں کر سکتے اسی اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے اچھا یہ جو بن ہے جو ہم چائے کے ساتھ لیں گے یہ سویٹ فروٹ بن ہوتا ہے اور فروٹ سنابیوں تو سویٹ بن ہوتا ہے برگر والا بن نہیں ہوتا کیونکہ وہ سویٹ نہیں ہوتا تو آج ہم بات کرتے ہیں آپ کے مزے مزے کے کمنٹ کے اوپر بہت سارے میرے ویورز مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ مجھے پیارے پیارے سے کمنٹ کرتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور ان سب ویورز کی لئے بھی میرے دل سے دعا نکلتی ہیں مست ہی میرے ویورز مجھے دعائیں دیتے ہیں اور ان کے لئے بھی میرے دل خورم رکھیں اور جو میرے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور کبھی ان کے پاس کوئی بھی تکلیف نہ آئے آمین سمہ آمین اور کچھ کمنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہیٹرز ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہر کوئی اپنی کمنٹ اپنی سوچ کی دیتا ہے اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پوزیٹیو اور کتنے نیکیٹیو ہیں سو میں ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی اور اب ہم یہاں پہ بات کریں گے موہد کی موہد اٹھ کر آگئے میں بریکفرس کری تھی تو سب سے پہلے میرے بات موہد اٹھ کر آتے ہیں اور تھوڑی دیر موہد کو ماما کے ساتھ بیٹنا ہوتا ہے اگر میں لیٹی نہیں ہوں تو میرے ساتھ آکی لیٹ جاتے ہیں ڈیڈی کے ساتھ لیٹ اور حق کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد موہد اوپر چلے گئے تھے دوبارہ میں نے موہد کو کہا آپ فریش آپ ہو کر آجیں ہینڈ فیس واش کریں برش ٹی کریں اور اس کے بعد میں آپ کے لیے بریکفرس بناتی ہوں تو یہاں پہ میرا ناشتہ ہو گیا تھا کمپلیٹ اور میں اپنے جو تھوڑے سے برتن تھے اپنی دیکھ ٹی پلیٹ گپ اس کو سنکھ میں رکھ دیا تھا تاکہ پانی سے رنز ہو جائیں اور اس کے بعد پھر میں نے جو کھانا آج کے دن بنانا تھا اس کی چیزیں نکال لیں چاول بول کرنے تھے اور چاول میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چاول آئے ان کو پانس چھے گھنٹے بھگو کے رکھنا پڑتا ہے تب یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو ان کو میں نے صبح صبح میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر مجھے آج کے دن بنانی تھی مونگ مسور کی ڈال اور اس بار میں نے دال تڑکے والی بنائی ہے تھوڑی ڈیفرنٹ بنائی ہے ٹیماٹر کا تڑکہ لگا ہے آپ دیکھی گا اور آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ پسند آئے گی اور پھر دالیں بھی چکے مجھے بنانی تھی تو ان کو بھی میں اچھے دینا سے واش کر اور بھگو کے رکھ دیا تھا بھیگی دالیں بھی بہت جلدی کھ ہو جاتی ہیں ٹائم کم لیتی ہے اور آپ کا سارا ٹائم سیف ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں چھوٹے بول کے اندر دالیں نکالی تھی پھر میں نے بول بڑا لیا اور اس میں شفٹ کی کیونکہ چھوٹے میں واش کرنا مشکل ہو رہا تھا اور پھر وہ اچھی طرح مون بسور کی دال ہو تو ان کے ساتھ میں ایڈیشنل کوئی نہ کوئی چیز بناتی ہوں تو میری گھر میں پکوڑے بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں جب میں دال بناتی ہوں تو مکس پکوڑے اس کے ساتھ میں نے بنائی تھے اور ساتھ میں اپنے اون میں ٹکے گریل نہیں میرا بہت اچھا رہا اور اس کے بات پھر میں نے یہ میرے پاس سٹینڈ ہے جو اگربتی لگانے کا سٹینڈ ہوتا ہے ہم گھروں میں ایئر فریشنرز کرتے ہیں روم سپریز کرتے ہیں ہیومیڈی فائرز لگاتے ہیں لیکن یہ جو اگربتی ہوتی ہے اس سے بھی کبھی کبھی اس کو بھی آن کر لینا چاہیے گھر پہ اسے سنا ہے کہ اچھی اچھی سی وائبز آتی ہیں اور اس سے پورا گھر مہک جاتا ہے اور مجھے جو فیلنگ آتی ہے کہ جو گھر میں اگر کوئی بیڈ وائبز ہوتی ہیں یا پھر کوئی بیڈ سمیل ہوتی ہے تو وہ سب بھی اگربتی کی وجہ سے دور شاید اس کو موسی لوگ یوز بھی کرتے ہیں سو اس کو میں نے آن کیا اور اس کے جو ایش گرتی ہے اس کی لیے میں نے سوچا کہ میں ایک نیچے پلیٹ رکھوں اور میں ہمیشہ اس کے نیچے پلیٹ رکھی ہوں تاکہ ایش ٹیبل پر نہ گرے اور ٹیبل بھی صاف کرنی پڑتی ہے صبح صبح اگر پتی لگانے سے پورا گھر مہک گیا تھا اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی اچھا آپ کو ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے ہماری لائف میں ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں ہمیں بہت ساری سجیشن ملتی ہیں بہت سے مشورے ملتے ہیں ایسے کر لیں ویسے کر لیں لیکن آپ وہ کریں جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے جیسے کی اگر ہماری نیت صاف ہے اور ہم صحیح کام کر رہے ہیں صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں تو آپ کو وہ ہی کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور نو ڈاؤٹ ہمیں مشورہ بھی لے لینا چاہیے سمٹائمز کسی نہ کسی سے لیکن آپ سجیشن بھی آپ اس سے لیں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ وہ آپ کو آنسٹ مشورہ دے گا تو اب یہاں پہ میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں چار میرے گھر میں منی پلانٹس کی پودے تھے جن میں سے دو خراب ہو گئے تھے وہ میں اپنی ایک اور ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ اس کے دے پائے دے ہر ایک پتہ جل جاتا تھا بٹ الحمدلللہ یہ والے دو پلانٹس جو کہ اچھے گرو کر رہے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کا خیال اچھی طہ سے رکھوں اچھا ان کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی نہیں یہ ان دور ہیں تو میں ہلکا ہلکا سا پانی دیتی ہوں اور پتوں کے اوپر پانی اسی بھی کر دی ہوں کہ دستی ہو جاتے ہیں اور پانی ڈالنے کے بعد ان کو کپڑے سے ساف بھی کر لیں تو اچھے تہاں سے کلین ہو جاتے ہیں چمک جاتے ہیں شائنی سے ہو جاتے ہیں اور وہاں ایک مجھے ابھی پتہ لگ رہے کہ ہلکا سا آگی سے ٹپ سے خراب ہو گیا اور اس کو بعد میں کٹ کر دوں گی اور یہاں میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ان کے پوٹس کے اندر دیا ہے اور چونکہ اندر ان کو دھوپ نہیں لگتی ہے اور اب تو موسم بھی چینج ہو گیا تو مویسٹ مویسٹ سا رہتا ہے اسے انہیں ہمیں زیادہ پانی نہیں دینا یہاں پہ پانی مجھ سے سیڑھیوں پہ بھی گیا تھا اور اس کے بعد میں نے پوچا بھی لگایا اب پھر جو آج کے دن مجھے کپڑے پہننے تھے اور میں نے سوچا کہ سنڈے ہے میں اچھے سے کپڑے پہن لیتی ہوں کیونکہ ہزبنز بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو خود کو بھی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم ساف سترے سے ہو کے نہاد ہو کے پیارے پیارے سے کپڑے پہنے تیار شہار ہو کے بیٹھیں اور باقی کے دن کے کام کریں تو صبح صبح میں تھوڑے سے ہم لیزی ہوتے ہیں لیکن کچھ چاند کام کرنے کے بعد ہم فریش ہو جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم چینج کر لینا چاہیے اب یہاں اس طریقہ میں آپ کو ٹپ بتانے لگی تھی میں شرٹ میں نے الٹی کی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو پرنٹ ہوا وہ چپک جاتا ہے آئرن کے ساتھ اور کپڑے اس تیرے کرنے کے بعد میں آپ کو اس طریقہ کرنے کا بتاؤں گی کچھ دن پہلے نورل حسن اپنی شرٹ یونی فارم کی پریس کرے تھے اور آئرن بہت زیادہ گرم تھی اور نا جانے کیا ہوا کہ نورل حسن کی شرٹ جل گئی اور جس کی وجہ سے آئرن بھی نیچے سے کافی بلیک ہو گئے تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ہیک شیئر کروں گی اور مجھے خود کو بھی اس ہیک کے بارے میں ایکسپیئنس کرنا تھا اب یہ دیکھیں کہ الٹی کر کے میں شرٹ پریس کر رہی ہوں تو میں بہت اچھی سی شرٹ پریس کر لوں گی اور اس کے اوپر جو گولڈن پرنٹنگ ہوئی ہے وہ خراب نہیں ہوگی اور یہاں پہ اس کا موٹیو ہے تو اس کو میں سنگل کر لوں گی شرٹ کی جو دامن والی سائد ہوتی ہے اور پھر میں ان کو سنگل سنگل کر کے پریس کروں گی تاکہ موٹیو کی وجہ سے شرٹ بھی خراب نہ ہو اور جیسے شرٹ کے آگے میری بٹنز لگے میں تو وہ بٹنز والی جو جگہ ہوتی ہے اس کی جگہ سے بیک سائیڈ سی شرٹ پریس نہیں ہوتی تو اس کو کس طرح سے پریس کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ چیک کیا ہے آپ دوبارہ شرٹ کو سیدھا کریں اور اس کے بعد شرٹ کو آپ اندر کی سائیڈ سے پریس کریں وہ کیسے کریں گے ابھی آپ دیکھ گا اور یہ جو میرا سوٹ چار سال پرانا سوٹ ہے یہ میں نے آئیڈیا سے لیا تھا بہت ہی پیارا تھا اور میں نے خود سے سٹیچ کروایا ہے اس کی دیزائننگ میں نے خود سے کی ہے مجھ سے سب دریس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جو جو تھا اس کی ڈیزائننگ میں نے خود کی ہے اس کے اوپر گولڈن بٹنز میں نے خود پر چیز کیا تھے اس کا جو موٹیو میں نے لگوایا ہے وہ میں خود سے لیا تھا اور اب آپ نے دیکھا کہ میں شرٹ کو اندر سے پریس کیا اور جو بٹنز والی جگہ تھی بیک سائید سے وہ پریس ہوگی یہاں پہ ٹراؤزر کی جو پینچ ہوتے ہیں ان کے پر گولڈن جو لیس لگی وہ بھی چپکے نہیں تو میں اندر سے پریس کرتی ہوں اب آگئی ہے آئرین کو ساف کرنے کی کچھ دن پہلے میں ٹی وی دیکھ تھی اور میں نے ہیک دیکھا تھا اس خراب ہو تو آپ پیراسیٹ امول کی گولی یا پیناڈال کی گولی لے لیں اور اس کو رب کریں آئرین کے اوپر اور اس سے وہ ساف ہونے لگ جائے گا اچھا اس کو میں نے مجھے ایکسپیرینس کرنا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا تھا نو ڈاؤوٹ کہ ان ٹیبلیٹس کے ساتھ آئرین ساف تو ہو رہی تھی ٹیوزر کے ساتھ میں نے اس کو پکڑا جو ٹونگ ہوتا ہے اس ٹیبلیٹ کو اور کلین کرنا شروع کیا تھا اچھا یہ کلین تو ہو رہا تھا جیسے انہوں نے دکھا تھا نا اتنا کیکلی نہیں ہوا تھا اس پہ گولیاں تھوڑی زیادہ لگیں گی شاید دو پلتے لگ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ صاف ضرور ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا سا اس کا ایریا ساف ہو ہے اور پھر کپڑا آپ یوز کریں گی اوپر سے لگانے کے لئے وہ وہ کپڑا ہونا چاہیے کر لیں تھی لیکن ایک چھوٹا سا کونہ ہی صاف ہوا تھا ایرین کا سو اب چونکہ میرے پاس پینڈال ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ اس کو میں بعد میں آرام سے صاف کر لوں گی لیکن یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا ہے ایرین اور وہ ختم ہو چکی تھی اچھا اب چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ مجھے تکے بنانے تھے تو میں نے تکوں کے لیے نیچے آنے کے بعد چکن کو بھی نکال کے رکھ لیا تھا تا کہ وہ defrost ہو جائے اور چکن کا میں نے وہ ایریا لیا تھا کہ جو بون لیس میں جو بریس پیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہلکی ہڈی بھی تھی اچھا نیچرلی جو گوش defrost ہوتا وہ ہماری ہیلتھ کے لیے برا نہیں ہوتا تو کوشش کیا کریں کہ نیچرلی چکن ہو یا گوش تو اس کو defrost کریں اس کے بعد ساتھ پہ میں نے اپنا وضو کیا اور میں نے سوچا کہ اب میں پیٹ کے تھوئے قرآن پاک پھنوں گی اور ویسے تو میں ٹی وی پہ بھی سرح رحمان سنتی ہوں لیکن میرا خود سے بھی پڑھنے کو دل چاہتا ہے تو یہ میرے پاس جو قرآن پاک ہے اس میں یہ ترجمے والا ہے آسان ترجمہ ہے قرآن کا اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی سی تفسیر بھی ہے تو میں نے سرح رحمان کی تلاوت کی اور یہاں پہ یہ تعرف ہے سرح رحمان جب نازل ہوئی تھی تو کن وجوہات پر نازل ہوئی تھی اور تب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ دکھا دی ہیں آپ اس کو پاس کر کے ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ جائے گا اور سمجھ بھی آ جائے گا اچھا یہ ہماری روٹین کا پارٹ ہوتا ہے اس میں شو آف نہیں ہے یہ بھی میں دکھا دیتی ہوں کہ اگر ہم ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ ہمیں انفرمیٹیو لکی ہے کبھی ہم لیزی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو یہ سب کام کرنے کے لیے بھی ہمیں گھر کی جو لیڈیز ہوتی ہیں اتنی عبادات کو بھی سات سات میں کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں ارلی اٹھنا پڑتا ہے اور آپ اف کورز ارلی اٹھنے کے لیے ہمیں ارلی سونا بھی ہوتا ہے تو تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور سارے کام ایزی لی ہو جاتے اب یہاں پہ پھر سے دکھائی ہے آپ ان کو اگر پڑھنا چاہیں گے تو یہاں سے آپ پاس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ادھوائیز آپ کے پاس جو بھی کوئی قرآن پاک ہے آپ اس کی تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ اس ہی شیئر کر رہی ہوں کہ یہ میرے پاس آسان ترجمے اور آسان تفسیر جو کہ ہمیں بات سمجھانے کیلئے کافی ہوتی ہے تو وہ میں پڑھ لیتی ہوں جہاں کہ ہی مجھے تھوڑا سا نالج لینا ہوتا ہے میں بہت زیادہ نالج میں بھی نہیں جاتی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ نہ بھی پڑھ لیتی آج کے دن ہمیں آفٹر ٹو مانس گروسری کے لیے بھی جانا تھا لاس ٹائم جو میں گروسری لے کر آئی تھی تو میری کوشش یہ تھی کہ ساری کمپلیٹ گروسری ختم ہو جائے تاکہ میں فریش لے کر آئے اس کو میں ری فیل کر ہوں تو جو چیز ختم ہو جاتی تھی تھوڑی تھوڑی چی کر گروسری کے لیے بھی گئے تھے وہ بھی میں شیئر کیا آپ دیکھ گا اور یہاں میں اپنی نماز کا وقت کوشش کرتی ہوں کہ ٹائم سے پہلے اول وقت میں نماز کو ادا کر لوں اور یہاں میں موہد کو خود اپنے دپ کر کھلا رہی تھی کیونکہ اس وقت موہد کو بہت اچھا لگ رہا تھا تو موہد نے کہ آپ مجھے خود سے کھلا دیں اور چونکہ اب میں نے دال چاول کے ساتھ تکے بنانے تھے گریل کرنے تھے تو اس کے لئے میں نے چکن نکال کے رکھا تھا تھوڑا نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ پہ دیکھیں کہ جڑا ہی تھا گوشت لیکن میں نے اس کو جب کٹ کر لیا اور چھوٹے پیسز ہو گئے تو جلدی سی دی فروسٹ ہو گیا تھا اور جو چکن کے ساتھ ہڈیا نکلیں تھی نا ان کے ساتھ ابھی بھی کچھ گوشت مورننگ تو وہ چکن بھی ہوتیلائز ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہوں آپ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہوں کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو پوائل کر رہتے ہیں یہاں پہ مرین میں میں نمک ملال مرچے حلدی سوکھا دھنیا سفید زیرہ پاوڈر اور آلیو آئیل 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 پھر چیلی ہوت ساوس آئیل سویا ساوس آئیل کر دوں گی اور اس کے اندر پاوڈر بھی آئیل کریں پیس بھی آئیل کر سکتے ہیں اس کو آپ اچھی دہا سے مکس کریں گے اور پھر جو بونل سکر اس کو مارین کر دیں گے اچھا اس کی مارین کرکے میں نے کچھ دے کیلئے رکھ دی تھی اور مین وائل میں نے اور بہت سے کام کر لیے تھے اب یہاں پہ چکی میں نے اچھے سے کپڑے پہنے تے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ذرا سی بھی چھینٹ ان کپڑوں پہ آئے تو میں نے اپرن نکالا اور میں نے اس کو پہن لیا اور ساتھ میں دوپٹہ بھی ٹک ان ہو جاتا ہے ادھر ادھر اڑھتا نہیں ہے اچھا اب یہ جو میں بیگ لے کر آئیوں یہ میں نے الفتہ سے شاپنگ کی تھی کچھ یہ مجھے سکریپر چاہیے تھا ڈمپلنگ کا مول تھا موہد لیا اور یہ سفٹ جو آٹا آٹا اور میدہ ہوتا ہے اس کو سفٹ کرنے کے لئے چھاننے کے لئے یہ گلاس کی فارم میں ہے یہ بیسکلی بیکر بلیڈ ہوتا ہے جیسے پیڑے ایکول کرنے ہوتا ہے اس کے اوپر نمبرنگ ہوئی بھی ہے ایکول سائز کرنے کے لئے لیکن آپ اس کو ایزیلی اٹھا سکتے ہیں یہ بہت یوسفل رہتا ہے تو اب چونکہ یہ نیو تھا تو میں اس کو اچھی طرح سے کیا واش اور پھر اب میں اس سے ایزیلی چکن کو ایسے اٹھاؤں گی اور میں اپنی مارینیشن کے اندر ڈال دوں گی تو یہ میرا نیو گیجٹ تھا میری کچن میں اس سے پہلے اس دہا کی گیجٹ نہیں تھا سو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں یہ بہت زیادہ کوسلی بھی نہیں تھا آپ الفتہ پہ جا کے لے سکتے ہیں الفتہ فی سیون میں بھی ہے اور اسلام بات سن ڈورس میں بھی ہے انہوں نے مجھے سپانسر نہیں کیا ہے چکہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں ہی شیئر کر دیا چکن کافی دیا مارینیٹیڈ رہے گا اور یہ سیفت ہے نا یہ easy to use ہے اور اس کے اوپر سے اب میں پیپر بھی اتار دوں گی اور اس کو بھی کرتی تھی چھانتی تھی تو باہر گرتا تھا اس سے باہر نہیں گرے گا بول میں سے تو مریم بہت تنگ ہوتی تھی اور یہ ڈمپلنگ مول جو ہے موہد نے کہا کہ آپ لے لی اس ڈمپلنگ مول سے آپ ڈمپلنگ بھی بنا سکتے آپ ساموسے بھی بنا سکتے ہیں it is easy ڈی شیپ کے بنیں گے اور ڈی شیپ کے ساموسے بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ بھی میں لے لیا تھا اور یہاں پہ یقنی نکل رہی ہے جو ہڈیا میں نے بچی تھی ان کو میں ڈال کے رکھا تھا اور اب میں ڈال چاول بھی ریڈی کر دوں گی تاکہ میرا آدھا کام ہوا وہ اور پھر جب میں گروسری کرنے کے لیے جاؤں گی تو ہم لیٹ ہو جائیں گے تو واپس آکے پھر آپ تھوڑی سے ٹائیرڈ بھی ہوتے ہو اور بہت زیادہ کام کرنے کو دلنے چاہتا اور ٹائم بھی کم ہوتا ہے نیکس مسالہ جات اور نمک ایڈ نہیں کروں کیونکہ آج کے دن جو میں نے دال بنائی تھی اس میں میں نے شان کا دال مسالہ یوز کیا تھا نیو ایکسپیریمنٹ میں نے کیا اور اس کو میں نے ٹیماٹر کا تڑکہ لگایا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں اور جو چکن کی یخنی نکل رہی ہے وہ یخنی بھی ہماری اس دال کے اندر یوز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ سے چکن نکلے گا اس کو ہم سنبھال کر رکھ دیں گے پریشر لگا دیا دال کو ہلکی آنچ پہ دال پریشر ککر میں کک ہو گی اور جتنی دیر میں دال بھی سیکھیں گریل کے ساتھ آئی ہیں اور یہ ساری پوری جو ٹرے ہے اس کا پورا مولڈ ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کی دونوں سائیڈ کی پلیٹ نکل جاتی ہیں اس کا سینٹر روڈ نکل جاتا ہے کومپیکٹ ہے بہت مطلب اس کو دی اسیمبل کر کے آپ ایزیلی کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں اور آون کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اچھا فرس ٹائم میں سیکھیں یوز کری تھی تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی واش کر دوں سپونج چونکہ نیو نیو تھا تو ہاتھ میں سلپ ہو رہا تھا بھاگ رہا تھا ادھر اور ادھر سو میں سیکھیں بھی رکھ دوں گی اس ٹرے کے ساتھ ہی تاکہ جب تک کہ میں واپس آؤں تو اچھی طہا سے ان کا مسالہ بھی ان کے اندر ایبسورب ہو جائے اور بہت ہی دیلیشیس سے ہمارے دکھے گریل ہو جائیں اور بہت زیادہ دیلیشیس بنے تھے اور 25 منٹس میں لگا تھے اور 180 دیگری پہ میں نے تکوں کو آون کے اندر کوک کیا تھا تو بہت ہی اچھے ہوئے تھے اور اس کا جو بیسٹ پارٹ تھا وہ میں آپ کو جب میں آون کے اندر تکے لگاؤں گی تب بتاؤں گی کہ اس کا بیسٹ پارٹ کیا تھا تو یہاں پہ سارے تکے میں لگا سارے کام ہم ایزی لی کر لیتے ہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگتا ہے کیونکہ مجھے کیمرا کی ایکچلی سٹنگ کرنی ہوتی ہے اب یہاں میں نے پین میں ایٹ کیا ہے دیسی گھی جی ہاں دیسی گھی کا میں لگاؤں گی تڑک دال کا اور دیسی گھی کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ہے دال مسالہ پورا پیکٹ کیونکہ میرا آپ نے دیکھا کہ دال کی جو کونٹیٹی ہے وہ اچھی خاصی ہے اب ہلکا ہلکا سا جب یہ ہو جائے گا اس کے اندر میں رکھ دیا ہے جو ٹماٹو پیوری کا پورا بلوک تھا اس کو پورے بلوک میں تھوڑا سا کم کر کے ڈال ہے اور یہ ساری بیش میں ایٹ کر دوں گی اور اب چونکہ یہ ٹماٹو پیوری جو ہوتی نا مسالہ گریوی والی ٹماٹو پیوری تھی جس کے اندر پیاز براؤن کر کے ٹماٹو ہوتے ہیں لہسون ادرک سب چیزیں ایڈیڈ ہوتی ہیں وہ اس میں کک ہو جائے گا جو کہ یہ سارا پھر میں ایٹ کر دوں گی دال کے اندر دال اتنی زیادہ تیسٹی بنی تھی بہت ہی مزر سے ہم نے کھائی بچوں کو بہت زیادہ پسند نہیں ہوتی لیکن اس طرح سے میں نے دال بنائی تو انہیں بہت اچھی لگی تھی اور ساتھ میں میں نے پھر واپس آ کر مکس پکوڑے بنائی یہاں پہ میں نے جو ہڈیوں کے ساتھ چکن تھا سارا سائٹ پہ کر لیا اور اس کا بہت ہی مزے کا نیکس مورننگ میں نے اپنے لئے سینڈوچ بنایا تھا اب میں کوشش کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیلی روٹین شیئر کروں اور جو بہت 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 شیئر کروں اور جو لنچ ہو یا دنر ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اور جب بچے بھی کچھ بہت 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 رہے ہیں گروسی کرنے کے لیے اور نور الحسن ہمارے ساتھ گروسی کے لیے نہیں گئے تھے مریم اور موہے میں اور میرے ہزبن گئے تھے تو موسم بہت اچھا سا ہو رہا تھا بہت زیادہ گرمی بھی نہیں تھی گروسی کرنے میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور کافی ہیکٹک ہوتا ہے آپ تھک چاہتے ہیں تو جب میں گروسری لے کر آتی اگر تو مجھے ویڈیو نہیں بنانے ہوتی تو میں گروسری کو جلدی جلدی سے اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں اور اگر میں نے دیسائید کیا ہو کہ دس ٹائم میں گروسری کی اورگنائزیشن کی ویڈیو بناؤں گی تو پھر میں سیم ڈی میں ویڈیو اف کورس نہیں بنا پاتی تو وہ میں نیکس ڈی کر لیتی ہوں یا پھر ایک دو دن کے بات کر تی ہوں لیکن جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہوتی 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 یہاں پہ ہم گروسی مول کی پارکنگ میں پہنچ گئے تھے اور گاڑی پارک کی اور یہاں پہ میں نے مریم سے ریکویس کی تھی کہ آپ تھوڑی سی میری ویڈیو بنا دیں اور کیپچر کر دیں بچے پبلک پلیس پہ بہت شائع فیل کرتے ہیں ویڈیو بنا دیں تو لیکن پھر بھی مریم نے میری بنا دی اور یہاں پہ موہد کو بہت پسند ہے ٹرولی کے اوپر ایسے چڑھنا اور یہاں سے مجھے یاد آگیا کہ موہد جب چھوٹے سے تھے اور میں گروسری کرنے جاتی تھی اکیلی بچے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے موہد کا جو بیبی کورٹ ہوتا تھا وہ میں گروسری کی ٹرولی کے اندر رکھتی تھی اور موہد کو کورٹ میں لٹا دیتی تھی اور سائیڈز پہ ساری گروسری کی چیز رکھتی تھی تو اب سم ٹائمز میرے ہزبن ساتھ چلے جاتے ہیں میرے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ میں پھر ویڈیو بنا لیتی ہوں آسانی گروسری میں چیزیں بھول بھی جائے کرتی تھی تو اب تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچے بھی یاد رکھتے ہیں ہم نے گروسری کی اور کافی زیادہ اس دن رش تھا وہاں پہ موہد نے اپنے لیے نوڈلز لیے اور بسند ہیں اور میری کچھ بہت زیادہ یوز ہوتا بچے بہت کہاتے ہیں اچھا جب بچے چھوٹے تھے تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیچپ گھر پہ بنایا کریں کیونکہ بچوں گلہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا تھا تو پھر میں نے کچھ ٹائن کیچپ گھر پہ بنایا بٹ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں الحمدلللہ تو اب ان کو اتا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا سو یہاں پہ ہم آئے تو موہد کو بھوک لگ رہی تھی موہد نے اپنے لئے کچھ ڈرنک لی یہ پیزا لیا بہت ٹیسٹی تھا پیزا اور جو میرے حضبن ہے انہوں نے اپنے لئے سموسا لیا تھا مریم نے بھی سموسا لیا اور جو چپس وغیرہ تو بس یہاں بھی ایکچلی ہماری گروسری انڈ بھی ہو گئی تھی اور بل بنوانے کا ٹائم تھا سب نے کھایا اور مریم نے مجھے کہا ماما سموسا بہت زیادہ ٹیسٹ ہی آپ ٹیسٹ تو درنگ چوتھی نا وہ شیئر نہیں کر رہے تھے آپ کے ساتھ اور ڈیڈی کے ساتھ تو میں نے اس کو کیا پھر جب ہمارا بل ہو گیا تھا تو میرے حزبن نے سالیڈ بھی لیا تھا اب ہم یہاں واپس گھر پہنچ گئے اور بس میری مائن میں چل رہا تھا کہ مجھے جلدی سے جا چاول بھی بوائل کرنے میں جلدی سے چاول بوائل کی ساتھ ساتھ میں پکوڑے بنا دی تھے لیکن اس کی پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی بکوز ٹائم بہت زیادہ کم تھا اور گروسری میں میں اس طفح نیو کپس لے کر آئی تھی مجھے بہت پسند آئی تھے دو کپ تو میرے ریڈ کلر کے لیے تھے اور ایک کپ ماریم نے اپنی لیا لیا تھا پنگ گولڈن بہت پیارے پیارے سے کپس تھے پھر ان کو میں گروسی میں سے نکالا تاکہ ٹوٹ نہ جائیں اور ان کو واش کر رکھ اور میری امی جان ہمیشہ کہتی تھی جو بھی نئی چیز آئے تو اس پہ واش کیا کریں اور کلمہ پڑھا کریں تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اسی طرح سے کروں واش کروں اور اس پہ کلمہ پڑھوں چونکہ ہم مستم ہیں تو ہمارا سٹرونگ بلیب ہے کہ جس چیز پہ ٹیبل پہ اس کے بعد برطن وغیرہ لگائے میں نے سارے اور جو دکے تھے نا بلکل کھانا لگانے سے تھوئے پہلے ہی میں نے اون میں رکھے تھے تاکہ گرم گرم دکوں کو سب انجوائی کر سکیں تو دال بھی ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی شاندار کوک ہو گئی تھی اور اب یہاں پہ اون کی میں سیٹنگ کری تھی اور اس کو ایجسٹ کری تھی جس پہ گرم نے موو کرنا تھا اور اب یہ گرم ہے اس کو ایک سائیڈ سے پہلے ہم اندر اس کے ہول ہے وہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ گرم کا جو ہول ہے وہاں سے یہ موو کرتی ہے اور جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گرم کا بیس پارٹ یہ پہ میں آن کیا گرم اوپر سے اور نیچے سے دونوں سائیڈ سے تکوں کو کک کرے گی اور اس کا بیس پارٹ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ گرم موو کرتی ہے اور بہت ہی اچھے تکے کو کھوتے ہیں جلتے نہیں ہیں ورنہ ایک ہی جگہ پہ اگر گرل رہتی ہے تو تکے جلنے لگ جاتے وہ پھر آپ کو اتنی گرم بھی ہوتی ہے کہ آپ ہاتھوں سے موو نہیں کر سکتے پکوڑے بھی تیار ہو گئے تھے میں پالک کے مکس پکوڑے بنائے تھے اس یہ تھوڑے ڈاک کلر میں کیونکہ زیادہ ان کے اندر پالک ہے اور کھانا لگانے کا ٹائم تھا ساتھ ساتھ میں تکے گرل ہو رہے تھے اور ساتھ میں کھانا میں لگا رہی ہوں دال کے اوپر میں نے ہر دھنیا بھی ڈال دیا اور چاول بھی میں نے ڈش میں نکال لیے تھے اور اس کے بعد بس دکھے بھی فائنلی ہو گئے ریڈی اور ان کو اپنے نکالوں گی لیکن ان کو نکالنے سے پہلے میں پہنوں گی گلاو اپنے ہاتھ کے اوپر تاکہ میں ان کو ایزیلی نکال سکوں ایک سائی ڈپ سے پہلے ہم اوپر کریں گے اور یہ ایسے گریل نکال آئے گی سو پھر میں گریل کو ٹری کے ساتھ نکال گی ٹلٹ کر جو گریل ہے اس کو میں ایسے ٹیڑا کر 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 رکھ دوں گی اور پھر پوری ٹری باہر آ جائے گی تو یہاں پہ میں clearly آپ کو دکھانے کی ہارڈ نہیں تھے سوفٹ تھے اور دی ویری 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 ڈیلیشیس اب یہاں پہ ہلکا سا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو میں سیخوں کو الگ کر کے پلیٹ میں رکھ دوں گی اور سب سے پہلے تو میں نے خود بھی اس کو ٹیسٹ کیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور یہ اتنے ٹیمٹنگ تھے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی یہاں میں نے ساری یہ دیکھیں نور الحرسن نے بھی گریل کے اوپر سے ہی تکی کو اتارا موہد بھی آگئے موہد نے بھی اتار کیا اس کو ٹیسٹ کیا اور پھر وہ اس پہ ڈسکشن کرنے لگے تھے کہ اتنے ٹیسٹی ہیں کس تہا کے ان کا ٹیسٹ کیا ہے اور بچے بہت خوش ہوئے کہ ماما آج کا کھانا تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے اور یہ شاپنگ بیگ آپ سامنے نظر آرہے نا یہ نور الحسن دہی لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہ پہ رکھ دیا تھا اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ میں ٹکے رکھ رہی ہوں اور سامنے شاپنگ بینگ نظر آرہے اینی ہاو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پھر جب کھانا کھا رہے تھے اس کو بھی میں تھوڑا سا کیا تھوڑا سا میں خود جب کھانا ڈالا تو اس کو بھی کیا ساتھ پہ میرے موہد بیٹھے ویا اور انہوں نے ٹکوں کو بہت انجوائ کیا اور موہد کلاپنگ کر رہے تھے کہ کتنے زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں ٹکے آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اور آج کی آپ کو ساری ریسیپیز بھی اچھی لگی ہوں گی آپ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں آدھ کیا اپنے لیے اپنے گھوالوں کیلئے مز مز کی کھانے بنائیں پورے دن بھر کام کرنے کے بعد رات کو اشاء کی نماز پڑھنے کے بات میں بیٹ پی بیٹ ہی اور میں ریلاکس کیا اور ساتھ میں اپنی تھوڑی سی ایڈیٹنگ بھی کی ٹیب کے اوپر اپنے ایڈیٹنگ کرتے میں مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے آئی سائیٹ کا ای ہوب یو لائک ایت اللہ حافظ